شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑے مربان اور نہائیت رہم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے دوستوں میں آپ تمام دوستوں کو ہمارے چینل ہر سائٹ میں خوش قامدین کہتا ہوں پیارے دوستوں آج کی ویڈیو کا جو ہمارا موضوع ہو ہے اگر آپ کسی کی نماز جنادہ اور درپین میں شریک ہوئے تو آپ کو کتنا سواب ملے گا اس کے بارے میں میں آپ کو ایک حدیث شریف بیان کروں گا آپ اگر اسی طرح کی اور بھی اچھی اچھی سلامی کی ویڈیوز حاصل کرتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹک بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا جس سے کماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے گی اور آپ ان کو بہ آسانی دیکھ سکیں گے تو چلیے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحالت ایمان اور حصول سواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے یہاں تک کہ نماز پڑھے اور دفن کرنے سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو کتیر کے برابر سواب سے نوازیں گے اور ہر کتیر اوٹ پہاڑ کے برابر ہے اور جو صرف نماز پڑھ کر واپس آ جائے گا تو وہ ایک کتیر کے برابر سواب پاتا ہے یعنی اگر آپ کسی مسلمان کے نماز جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو آپ کو ایک اوٹ پہاڑ کے برابر سواب ملے گا ایک اوٹ پہاڑ بہت ہی بڑا پہاڑ ہے اور اگر آپ اس کی ترفین میں بھی شرکت کریں گے تو آپ کو دو اوٹ پہاڑ کے برابر سواب ملے گا پیارے دوستوں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدق جاریہ بھی ہے اسلام کو دوسرے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا